دوستو یدی آپ شیڈ بنوانے والے ہیں میٹل چھیٹ کا تو آپ کو پانچ چیزوں کا خاص دیان رکھنا چاہیے جو کی آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہو نمبر ایک آپ کو جو لوہا لگنے والا آپ کے شیڈ میں جو میٹل کی پائپیں لگنے والی ہے جس کاریگر کو آپ ٹھیک کا دے رہے ہو شیڈ بنانے کا اسی کاریگر کو آپ اسی کے اندر اس کو پینٹ کرنے کا بھی ٹھیک کا دو چاہے تو الگ سے پیسے لے چاہے کیسے بھی کر کے لے لیکن پینٹ اس کو ہونا چاہیے یدی بننے کے بعد آپ الگ سے بندہ لگاؤگے تو یہ شیڈ کی آپ کو یدی بنتے سمیں تین ہزار روپے پینٹ کی کوسٹ آتی ہے تو یدی آپ الگ سے بندہ لگاؤگے تو اس سمیں آپ کے دس ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے تو پوائنٹ نمبر ایک سے آپ کو لگ بگ سات سے آٹھ ہزار روپے اور آپ کا ٹائم بچ جائے گا نمبر دو جو اوپر پروفائل شیٹ لگی ہے میٹل کی جپانی چدر جس کو ہم بولتے ہیں یہ پروفائل شیٹ آپ کو ہمیشہ کمپنی کی لگوانی ہے نا کی لوکل لوکل اور کمپنی کی شیٹ میں آپ کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا جیسے کی یہ 2400 سکیر فٹ کا شیڈ ہے تو اس سائز کے شیڈ میں آپ کو یدی کمپنی کی اور لوکل شیٹ میں آپ دیکھیں گے تو لگ بگ 15 سے 20 ہزار روپے کا فرق پڑے گا جیسے کی لوکل شیٹ جو ہے وہ 130-140 روپے رننگ فٹ مل جاتی ہے لیکن کمپنی کی جو شیٹ ہے وہ 160-180 روپے رننگ فٹ ملتی ہے تو میں آپ کو سججسٹ کروں گا آپ کمپنی کی ہی شیٹ لگوائیں لوکل شیٹ میں آپ کو نیچے کی سائیڈ میں موشچر آئے گا پلس نیچے کی سائیڈ میں آپ کو تھوڑے سمیہ کے بعد رسٹ لگی ہوئی ملے گی اور وہ شیٹ جلدی خراب ہو جائے گی اس لئے آپ کو ہمیشہ کمپنی کی ہی شیٹ لگانی ہے اس کے بعد نمبر تین ہے دوستو یدی آپ کے شیڈ میں اس طرح سے راؤنڈ آپ لگوانا چاہتے ہیں تو یہ راؤنڈ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ سے لگا ہوا ہے جو کی 7500-800 روپے کا آتا ہے نورمل سے بہت کوسلی پڑ جاتا ہے میں آپ کو سججسٹ کروں گا آپ راؤنڈ والی شیٹ خرید دیں جس میں فلیٹ شیٹ کے آگے راؤنڈ ہو 16 فٹ کی شیٹ ہوگی تو اس میں 14 فٹ شیٹ فلیٹ آئے گی آگے 2 فٹ کا راؤنڈ آئے گا وہ آپ کو سستہ بھی اور مجبوط بھی پڑے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ لگانے کی وجہ سے یہاں پہ 2 پائپ لگانی پڑی یدی یہ راؤنڈ شیٹ کے ساتھ ہٹیچ ہوتا تو یہاں پہ ایک ہی پائپ لگانی پڑتی اور آپ کا خرچہ بچتا اس کے بعد دوستو بات کریں گے پوائنٹ نمبر 4 کی تو یہاں پہ آپ کئی بھی شیڈ لگا رہے ہیں تو آپ اس میں ڈلان جرور رکھیں سلانٹ جرور رکھیں بہت سارے کسٹمر ایسے بول دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اتنی ڈلان نہیں رکھنی ہے تو 10 فٹ میں 10 انچ کی ڈلان آپ کو جرور رکھنی پڑے گی نہیں رکھیں گے تو آپ کے شیڈ کے اندر سے موششڈ ٹپکے گا تو بعد میں آپ پریشان ہو اس سے پہلے پہلے ہی گیان پرابت کر کے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں وہ اس سے کریں اور تو سب سے لاسٹ اور سب سے آخری پوائنٹ نمبر پانچ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں شیڈ جیسے تیسے بھی مستری سے بنوا لیتے ہیں بعد میں وہ اڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں مجھے کمنٹ کرتے ہیں میرے لائیب میں آتے ہیں مجھ سے سجیسن لیتے ہیں کہ کیسے کریں کیا کریں تو وہ کرنے سے پہلے آپ میرا ویڈیو دیکھیں آپ کا شیڈ اڑے اس سے پہلے آپ میرا ویڈیو دیکھیں گیان پرابت کریں اور اپنے کاری گھر کو بول کے ویسا ہی کروائیں اور ایک ایمپورٹنٹ چیز میں ہر جگہ پہ آویلیبل نہیں ہوں آپ مجھے مت ڈونڈیں میں آپ کا کام کرنے میں سکشم نہیں ہوں ڈلی مومبئی گجرات راجستان سب جگہ میں اکھیلا جان نہیں سکتا میرا کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے ہماری کوئی بھی برانچ نہیں ہے کسی بھی شہر میں ہم ایل آباد جلا سرسہ ہریانہ میں رہتے ہیں اور بڑیہ کاری گھر سے کام کروائیں مجھ سے نہیں کسی بھی بڑیہ کاری گھر سے کام کروائیں سستے کے چکر میں نہ پڑیں شیڈ کا جو مال میٹیریل ہوتا ہے اس کا کوسٹ ہے ایک سو چالیس روپے سکیئر فٹ مال میٹیریل کی کوسٹ ہے بیس روپے سکیئر فٹ پچیس روپے سکیئر فٹ مستری لیور لیتا ہے ایک سو چالیس روپے تو آپ کے لگے مال میٹیریل کھریدنے میں اور بیس روپے کی جگہ آپ بچانا چاہتے ہو دس روپے کی کہیں نہ کہیں میری بچت ہو جائے وہ دس روپے جو آپ نے بچائے ہے وہ آپ کو سو روپے کے پر اُبر پڑیں گے آگے چل کے جب یہ اُڑ جائے گا ہوا میں تو آشا کرتا ہوں آج کا گعان آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اچھا نہیں لگے تو ڈس لائک کریں کچھ تو کریں تھینکیو فور وچنگ بائی بائی موسیقی